بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں حیثیت موجود ہے جانور میں موجود ہیں لیکن یہ آج دن یہ ہے کہ ہمیں چھٹی نہیں ہے ہم اتوار کے دن حقیقہ کر لیں گے اس دن اتوار کے دن وہ آٹھ دن کا نو دن کا دس دن کا ہو جاتا ہے اگر انسان ساتھ دن حقیقہ نہیں کرتا ہے اس عذر کی بنا پر اس بہانے کی بنا پر کہ آج ہمیں چھٹی نہیں ہے یا کاروبار سے چھٹی کرنا پڑے گی تو اس کے نزدیک اس سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ عام صدقہ تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقہ نہیں ہے اس لیے حقیقہ ساتھ میں دن ہی کرنا چاہیے نہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے نہ اس کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے ہاں کچھ روایات مشہور ہیں کہ اگر حقیقہ ساتھ میں دن نہیں کیا جاتا ہے تو تم اس کو پندرے میں دن کر لو یا اکیس میں دن کر لو اگر تو احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے لیکن وہ روایات محدیسین کے میار پر پوری نہیں اترتی ہیں لہٰذا حقیقہ جو ہے نہ یہ ساتھ میں دن ہی ہے پھر اس حقیقے میں کون سا جانور ہم نے زبا کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقے میں جانور زبا کیا ہے نہ وہ چھوٹا جانور ہیں مینڈا اور چھوٹے جانوروں میں یہ بکری بھی آ جاتی ہے بھیڑ بھی آ جاتی ہے دنبا بھی آ جاتا ہے یہ مینڈا بھی آ جاتا ہے اور یہ چھوٹا جانور کرنا چاہیے ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے ہمارے جی خاندان والے زیادہ ہیں اس لیے ان دو بکروں سے تو ان کی دعوت نہیں ہو سکے گی بڑا جانور کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح کی بھی ہوتے ہیں وہ ایک گائے کو زبا کرتے ہیں ایک گائے کو زبا کر کے تین لڑکے اور ایک لڑکی وہ اس طرح وہ چاروں کا کر دیتے ہیں کیونکہ عقیقے میں دو جانور دیے جاتے ہیں لڑکے کی طرف سے اور ایک جانور ہے لڑکی کی طرف سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقہ قربانی کی طرح جس طرح حصے ہوتے ہیں یہ عقیقے میں بھی حصے ہو سکتے ہیں وہ گائے زبا کر کے تین لڑکے دو دو حصے ایک لڑکے کے چھے ہو گئے اور ایک لڑکی اس طرح سات حصے بنا کر اقیقہ کر دیتے ہیں یہ غلط ہے اور اونٹ کے دس یہ بھی غلط ہے کہ آپ کے ہاں پانچ بیٹے ہیں تو آپ اونٹ کو زبا کر دیں یہ غلط ہے میں کیوں غلط کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیدہ احش رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہے کہ اللہ تبارک اللہ نے میرے بھائی کے ہاں بیٹا دیا عبد الرحمان بن ابی بکر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اونٹ زبا کیا تو فرماتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم معاذ اللہ اپنے غصے کا اظہار کیا معاذ اللہ پڑھ کر نعوذ باللہ اللہ کے رسول چھوٹا جانور زبا کریں اور تم بڑا جانور زبا کرتے ہوں تو یہ بڑا جانور نہیں چھوٹے جانور زبا کریں اگر آپ کا خاندان بڑا ہے تو آپ یوں کریں کہ یہ سنت کے مطابق دو چھوٹے جانور بیٹے کی طرف سے اور ایک بیٹی کی طرف سے تو اضافی طور پر کوئی جانور سازی با کر لیں اس کو اقیقے کا نام نہ دیں خواہ آپ دو گائیں کر لیں دو جانور بڑے کر لیں تو اضافی طور پر ساتھ کیا تو جا سکتا ہے لیکن جس کو آپ نے اقیقے کا نام دینا ہے وہ صرف چھوٹے جانور ہیں موسیقی